اسلام علیکم سٹورنٹس آف فور کلاس بیش نمبر 92 پہ آج ہم دیفینیشن کریں گے ایکیوٹ اینگل کی آپ نے یاد رکھنا ہے دو لائنز جب بھی ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی اینگل ضرور بنتا ہے ایسا اینگل جو کہ ایکیوٹ کہلاتا ہے اس کی دیفینیشن یہ ہے اینگل ہوس میرہ is less than 90 ڈگری is called an ایکیوٹ اینگل ایسا اینگل جو 90 ڈگری سے چھوٹا ہو ایکیوٹ اینگل کہلاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا اپٹیوز اینگل اس کی آپ کی دیفینیشن بنتی ہے an angle whose میرہ is greater than 90 ڈگری is called an اپٹیوز اینگل ایسا اینگل جو 90 ڈگری سے بڑا ہو اپٹیوز کہلاتا ہے اگر تو بلکل straight line لگی ہو وہ پورا 90 ڈگری ہوتا ہے اگر اس سے کم ہو تو ایکیوٹ اور اگر اس سے پیچھے کی طرف بڑا ہو تو اپٹیوز اینگل اینگل کی دیفینیشن کرنے کے بعد پیج نمبر 97 پہ سرکل بنا ہوا ہے اس کی دیفینیشن آپ سوال بنا لوگے define circle a closed and round shape with a fixed point inside it and all the points on its boundary are at equal distance from fixed point is called a circle اگر ایک fix point سے ایک close بند گول شیپ بنی ہو جس کے تمام point اس کی boundary پہ موجود ہو اور ان کا سینٹر سے فاصلہ بھی سیم ہو تو اس کو سرکل کہتے ہیں یہ سامنے اس کی سرکل کی ڈائیگرام ہے ان ڈارس کو ملا کر بھی آپ سرکل شو کرو گے next ہے define center center کیا ہوتا ہے the fixed point inside the circle is called center of the circle and it is denoted by o center سے مراد circle کے اندر ایک ایسا point ہے جو fix ہے اس نے کہیں بھی move نہیں کرنا اس کو center کہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ o سے denote کرتے ہیں next ہے آپ کا define radius the distance from a fixed point to any point on the boundary of a circle is called radius of the circle radius سے مراد ہے کہ ایک fix point سے boundary تک کی line کو radius کہتے ہیں یہ سامنے ڈائیگرام بھی بنی ہو یہ ہے یہ center ہے اس کا اگر یہاں سے ہم اس کی boundary تک کہیں پہ بھی ملا دیں تو وہ اس کا radius بن جائے گا center سے لے کے boundary تک کا جتنا بھی فاصلہ ہوتا ہے اس کو radius کہتے ہیں last پہ ہے diameter define diameter آپ question بنا لوگے the distance from one point on the boundary of a circle to the other point on the boundary of the circle is called a diameter note that diameter must passes through the center of the circle diameter سے مراد ہے کہ distance جو کہ ایک point سے boundary پر مجود دوسرے point تک ہو اتنے فاصلے کو diameter کہتے ہیں لیکن یہ اس کی condition ہے یہ شرط ہے کہ diameter کو center میں سے must گزرنا چاہیے مطلب اس طرح سے line گزرے جو circle کے دو برابر حصے کر رہی ہو اس کو diameter کہتے ہیں for class آج آپ اس کی یہ definition ساری learn کروگے اور اس کو ان diagrams کے ساتھ اپنی copy پر note بھی کروگے آج ہم نے اس کی definition کی ہے کل انشاءاللہ ہم practically یہ diagrams بنائیں گے اپنی ہم exercise 6 کریں گے آپ کے پاس کل geometry box complete مجود ہونا چاہیے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ